اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب یداللہی ایک سجد شبیری ناظرین میں ہوں قیسر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیز نے ناظرین سن ایک سٹھ ہجری میں عراق کے کربلا نینوہ نامی سہرہ میں حبیب خدا رحمت العالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی عظیم شہادت اسلام کی تاریخ کا بے مثال مارکہ ہے جس میں انہوں نے راہ خدا و اسلام راہ حق و عدالت اور جہالت و گمرہی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے جام شہادت نوش فرمایا اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں مقام و منزلت رکھتے ہیں بلکہ تمام مذاہب اسلامی اور غیر اسلامی آپ کو ایک مرد آزاد کے عنوان سے پہچانتے ہیں آپ کی یاد میں محرم کا چاد نمدار ہوتے ہی عزاداروں کی بستیوں میں غم کا ماحول چھا جاتا ہے عورتیں اپنا زیور اتار کر غم کا حلیہ اختیار کر لیتی ہیں اور جگہ جگہ عزاداری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہر طرف سے نوہا و مرسیہ و مجلس کے صدایں آنے لگتی ہیں بر سغیر میں شہدہ کربلا کی عزاداری بہت قدیمی رسم ہے عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام منانے کا سلسلہ ملتان میں شروع ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد معاشروں کے درپیش خطروں کو دور کرنا لوگوں کو انصاف دلانا اور سماج میں امن و چین اور شانتی کو وجود ملانا تھا روح کی بالدگی اور معنویت کی طرف رجحان کربلا کا وہ عظیم سرمایہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں پایا جاتا اسی لئے ہماری تہذیب میں اس غم کی بہت قیمت ہے اور ہماری ثقافت میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و انصار کی مجالیس اور عزاداری کا ہی نقاط عبادت ہیں کیونکہ عزاداری معنویت میں فروغ کا باعث ہوتی ہے اور انسان کو انسانیت کے عالی ترین مدارج تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ وزاری اور حدن و اندوح باطنی تغیر وجود میں آنے اور اس کے ساتھ ہی انسان کے روحانی کمال کا باعث ہوتی ہے اس سے انسان میں تقوی اور خدا سے نزدیک کرنے کے مقدمات فرام ہوتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم وہ غم ہے جو ظاہر و باطن میں انسان کے وجود میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیتا ہے کہ انسان بغیر قدروں کے جینے کو موت سے تعبیر کرتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہر مکتب خیال کے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اس غم کی عمارت ان انسانی بنیادوں پر قائم ہے کہ جہاں مذہبی نسلی اور لسانی تنگ نظری کا کوئی تصور نہیں پائے جاتا بلکہ ہر فرد کے دل کی آواز ہے اسی لئے دنیا کی اہم انقلابی تحریکوں میں اس کی صداع بازگشت سنائی دیتی ہے جس وقت ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تو مہتمہ گاندی نے کہا تھا حسینی اصول پر عمل کر کے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے پنڈت نہرو کہتے ہیں امائم حسین علیہ السلام کی شہادت میں ایک عالمگیر پیغام ہے ہیروز ورشپ کے مصنف کارلائل نے کہا تھا کہ شہادت حسین کے واقعے پر جس قدر غور و فکر کیا جائے گا اسی قدر اس کے عالی مطالب روشنی میں آتے جائیں گے بھارت کے سب سے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد بیدی نے کہا کہ امائم حسین کی قربانی کسی ایک ریاست یا قوم تک محدود نہیں بلکہ یہ بنی نوع انسان کی عظیم میراس ہے بنگال کے معروف حدیب رابندر ناس ٹیگور نے کہا سچ اور انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں قربانیاں دے کر بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہیں جیسے امائم حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دی بلا شبہ امائم حسین انسانیت کے لیڈر ہیں عزاداری کا مطلب ایک عظیم انقلاب برپا کرنے والے مظلوم کے ساتھ جذبات کے بندن کو مضبوط کرنا اور ستمگر اور ظالم کے خلاف احتجاج کرنا ہے شہدہ پر گریہ اور عزاداری ان کے ساتھ کربلا کے میدان میں شرکت کے مترادف ہیں اس بنا پر مجالس اور جلوسوں میں شرکت کرنے والوں میں جو معنوی تبدیلی رونما ہوتی ہے اس سے ساماجی تبدیلیوں کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں اور در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے اہداف اور مقاسد کے تحفظ کے لیے حالات فرام ہوتے ہیں شہیدوں کا غم اور خاص طور پر سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم کربلا کے عظیم واقعے کو زندہ اور جاوید بنانے کا ذریعہ ہے اس غم سے عزاداروں اور حق کے پیشواؤں کے درمیان باطنی بندن قائم ہوتا ہے اور ساتھ ہی لوگوں میں ظلم و ستم سے مقابلے کی روح زندہ ہوتی ہے پروردگار سے دعا ہے کہ پالنے والے بنی آدم کی ہدایت اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین موسیقی 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 صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ور ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے